اس حدیث کو ایک اور انداز سے سمجھیں صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایادت کے لیے آپ کے حجرے میں تشریف لے کر آئے اب حجرے میں دو طرح کے افراد موجود تھے آلِ بیت کے افراد اور صحابہ جو بائے سے آپ کی ایادت کے لیے آئے تھے یعنی گھر کے افراد اور باہر کے افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِتُونِ بِكِتَابِن اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابَا کہ تم کلم دوات لے کر آؤ میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمرا نہ ہو سکو آپ نے اِتُونِ بِكِتَابِن یہ حکم کس کو دیا گھر والوں کو یا باہر والوں کو دنیا کی کسی کتاب کے اندر چاہے آلِ تشیع کی ہو روافض کی ہو آلِ سنت والجماعت کی ہو تاریخ کی ہو حدیث کی ہو کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو تعیین نہیں ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِتُونِ بِكِتَابِن کس کو کہا ہاں کرائن کے ساتھ یہ چیز متعین ہوگی ایک عرف عام یہ بھی ایک قائدہ ہے جسے کہتے ہیں عرف عرف کے ذریعے تعین ہوگی اب اس مجلس میں کون کون تھے گھر کے افراد بھی تھے باہر کے افراد بھی تھے میں نے اس کی مثال ایک دی تھی کہ اگر بندہ گھر کے اندر ہے کچھ لوگ یادت کے لیے آئے ہیں وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کا خطاب وہ گھر کے افراد کو ہوتا ہے باہر کے افراد کو نہیں ہوتا کیونکہ گھر کے اندر وہ جا سکتے ہیں اب سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی دوسرے افراد موجود تھے تو ظاہر بات ہے گھر کی کسی فرد نے اٹھ کے جا کر کلم دعا تلا کر دینی تھی اس پر بعض لوگ یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپس کے معاملات تھے ان میں کچھ چپ کرشتی شاید ان کا آنا جانا نہیں تھا یہ بات تو حدیث سے غلط ثابت ہوتی ہے حدیث سبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کے آخری دنوں میں آپ اپنی حجرے سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کا ہاتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندے پر تھا تو یہ بات کہنی کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حجرے میں نہیں آتے تھے یہ بات غلط ہے تو یہ حضرات آپ کی خدمت میں رہتے تھے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ کی خدمت کرنے کے لیے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ نہیں آیا کرتے تھے صحابت آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے اللہ نے ان کی تعریف پیان کی رحمہ اُبَيْنَحُم یہ آپس میں آپس میں بالکل مل جل کر رہتے ہیں محبت کے ساتھ رہتے ہیں رحمہ اُبَيْنَحُم تو یہ اعتراض بالکل غلط اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا اعتونی بھی کتاب اب میں نے پچھلے درس کے اندر قرائن یہ بات ثابت کی تھی کہ جب لکھنے کا کام بھی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے اور وہاں موجود بھی تھے تو جانا کس کو چاہیے تھا گھر کے افراد میں سے کسی کو تو بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام تو نہیں ہے حدیث میں تو حدیث میں تو باقی صحابہ کے نام بھی نہیں ہے حدیث میں تو یہ ہے کہ صحابہ وہاں پر موجود تھے لیکن اتنی تو اقل کام کرتی ہے نا کہ گھر کے افراد بھی ہوں گے باہر کے افراد بھی ہوں گے یہ اتنی بھی اقل کام نہیں کرتی اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خکم دے دیا اب صحابہ کابس میں اختلاف ہو گیا کچھ کہہ رہے تھے کلم دوات لے کر آؤ اور کچھ کہہ رہے تھے لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کی شدت ہے اور تکلیف کی شدت کی ویسے آپ سے اس وقت کوئی بات لکھوانی وہ آپ کو مزید مشکت کے اندر ڈالنا ہے اچھا ہم اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آلِ بیعت یہ کہتے تھے کہ لے کر آتے ہیں کلم دوات لے کر آئیں اور باقی صحابہ وہ کہتے تھے کلم دوات لانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آلِ بیعت اس حکم کو لازمی سمجھ رہے تھے اور جو باہر کے صحابہ اس حکم کو لازمی نہیں سمجھ رہے تھے اب مجھے حدیث کی کسی کتاب سے یہ بات نکال کر دے دیں کہ آلِ بیعت میں سے کسی فرد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلم دوات لا کر دی ہو کیونکہ وہ تو حکم کو لازمی سمجھ رہے تھے جو کہہ رہے تھے لا کر دو انہوں نے لا کر دی ان میں سے بھی کوئی فرد نہیں اٹھا کہ وہ جا کر کلم دوات لا کر دے دے اچھا پھر ایک اور وضات کر دوں جو باہر سے صحابہ آئے تھے یہ واقعہ پیش ہے جمرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن گزرا ہفتے کا دن گزرا اتوار کا دن گزرا سموار والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا چار دن یہ نہیں گزرے چار دنوں میں سے کسی بھی گھڑی میں یا کسی بھی وقت میں آل بیعت کے کسی فرد نے کیا یہ کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اس وقت صحابہ موجود تھے ہم کلم دوات نہیں لا سکے ہم آپ کو بھی کلم دوات لا کر دے دیتے ہیں آپ لکھ کر دے دیں جو آپ لکھنا چاہ رہے تھے یا آپ لکھوا دیں جو آپ لکھوانا چاہ رہے تھے تاریخ کی کسی کتاب سے آپ وجہ نکال کے دے دیں آپ تاریخ کی کسی کتاب سے حدیث کی کسی کتاب سے یہ لا کر نہیں دکھلا سکتے کہ ان میں سے کسی فرد نے کلم دوات لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار دنوں میں دی ہو اب سوال تو ہو گیا کہ ایک بندہ ایک کام کو لازمی سمجھتا ہے پھر بھی نہیں کرتا اور ایک بندہ ایک کام کو لازمی نہیں سمجھتا پھر بھی نہیں کرتا اب دو گروہ میں سے ایک گروہ اس چیز کو اگر لازمی سمجھتا تھا دوسرا لازمی نہیں سمجھتا تھا لا کر تو کسی نے نہیں دی تو نافرمانی کرنے میں دونوں برابر ہوں گے نہیں برابر نہیں ہوں گے جو لازمی سمجھتا تھا پھر بھی اس نے لا کر نہیں دی اس کی نافرمانی ایک درجہ زیادہ ہوگی اور جو لازمی نہیں سمجھتا تھا اس نے اگر لا کر نہیں دی اس کی نافرمانی ایک درجہ کم ہوگی دونوں میں فرق ہوگا لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں صحابہ کا اس مجلس میں اختلاف ہوا کچھ کہہ رہے تھے لا کر دیں کچھ کہہ رہے تھے لا کر نہ دیں نہ لا کر دیں وہ عذروع شفقت کہہ رہے تھے وہ اپنے اختلاف کو بہتر سمجھتے تھے آل سنت والجماعت کے اس بارے میں موقف یہ ہے کہ جب بات صحابہ کے اختلاف کیا جائے یا مشاجرات صحابہ کیا جائے تو وہاں اپنی زبانوں کو وہ بند رکھنا چاہیے اللہ نے ہمیں ان کا فیصل نہیں بنایا تو اس میں تو فیصلیں نہیں کر سکتے کہ کون حق پڑتا کون حق پر نہیں تھا کیونکہ تعین نہیں ہے اچھا چلیں مثال کے طور پر یہ مان لیں اختلاف ہوا کچھ کہرتے لا کر دیں کچھ کہرتے لا کر نہ دیں تو کسی نے لا کر دی نہیں لا کر دیں جب اختلاف ہوا آپس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قومو عنی میرے پاس سے اٹھ جاؤ تو آپ نے کس کو کہا کسی ایک فرد کو کہا جمع کسی کا استعمال گی سارے میرے پاس سے اٹھ جاؤ تو گویا کہ جو کہہ رہے تھے لا کر دو ان کو بھی اٹھا دیا جو کہہ رہے تھے نا لا کر دو ان کو بھی کیا کر دیا اٹھا دیا تو نرازگی کا اظہار تو آپ نے سب سے کیا لیکن یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان سے کوئی بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں ہمیں ان کا فیصل بننی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے تو آلِ بیعت جو ہیں وہ بھی سر کا تاج ہیں اور صحابہ وہ بھی سر کا تاج ہیں آلِ بیعت بھی ہمارے امام ہیں اور صحابہ بھی ہمارے امام ہیں آلِ بیعت بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور صحابہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں ہم کسی کو غلط یا کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے ہم صرف یہ کہیں گے کہ رضی اللہ عنہ و رضوان جب اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو صحیح کہنے والے یا غلط کہنے والے تو اگر آپ یہ کہیں گے پھر الزامی جواب کی طور پر میں روایتی جواب کی طور پر کہوں گا مجھے تاریخ کی کسی کتاب سے یا حدیث کی کسی کتاب سے نکال کر لا کر دے دیں جس میں یہ ہو کہ جو کہہ رہے تھے کہ کلم دعات لا کر دے ان میں سے کس نے لا کر دیا باوجود اس بات کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار دن تک زندہ رہے